ادرک میں آپ نے جو سٹیک چیز ملانی ہے اور آپ کے جسم پہ جہاں فالتو بال ہیں چہرے پر ہیں ٹانگوں پر ہیں بازو پر ہیں آپ لوگ ایزیلی ریموف کر سکتے ہو ہمیشہ کے لیے خاتم کر سکتے ہو اس کی ریگولر استعمال سے تو یہاں پر میں نے آدھا ادرک لے لیا ہے اور اس کو میں نے چھلکا اتار کے نہ قدو کش کر لیا تھا کیونکہ یہاں پر مجھے ادرک کا جوس چاہیے تھا تو یہاں پر میں نے چھلکا اتار کے ادرک کا اس کا جو ہے قدو کش کر کے اس کا جوس نکال لیا ہے تو ہاف ادرک تھا جو میں نے سٹارٹنگ میں آپ کو شو کیا ہے وہ آدھا ادرک میں نے لیا تھا اور اس سے تقریباً جو ہے دو چمچ کے قریب ہم نے ادرک کا جوس نکال لیا ہے ادرک کا پانی نکال لیا ادرک جو ہے آپ کی سکن سے ہیئر ریموف کرنے میں بڑا اہم پارٹ پلے کرتا ہے تو یہاں پر میں نے اس کا تقریباً اچھے سے سارا پانی نکال لیا اور یہ دو چمچ کے قریب ہو گیا تو اب نیکس چیز جو ہم نے اس میں ایڈ کرنی ہے وہ ہم جس میں ایڈ کریں گے جی لانگ لانگ جو ہے آپ کی سکن کو بلیک ہونے نہیں دیتے جہاں سے آپ نے بار ریموو کرنے ہیں آپ کی جلد جو ہے وہ کالی نہیں ہوگی تو لانگ بھی ہم نے تقریباً آٹھ دس کے قریب ہم نے لانگ لے لینے ہیں اور ان لانگ کو ہم نے چاہیں تو آپ اس کو گرائن کر لیں ہمیں نا ان کا پاوڈر چاہیے پاوڈر فارم میں ہم نے لانگ لینے ہیں تو یہاں دو چمچ ادرک میں ایک چمچ کے قریب ہم لانگ کا پاوڈر ایڈ کریں گے ان دو چیزوں کو اپنے اچھے سے میکس کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں نیکس چیز جو ایڈ کریں گے وہ ہے جی حلدی ہوگی حلدی آپ کو پتہ ہے بہت ساری سکین کے ریمیڈیز میں یوز ہوتی ہے حلدی کا بہت فائدہ آپ کی سکین کو برائٹ کرنے میں حلدی بہت ایفیکٹیو ہے تو نیکس چیز جو ہم لوگ اس میں میکس کرنے کے بعد ایڈ کریں گے وہ ہے جی ایک چمچ شہد شہد جو ہے آپ کی ہیئر ریموف کرنے کے لیے بہت زیادہ کارامت ہے گھر میں جتنی بھی ہیئر ریموف کرنے کے لیے ریمیڈیز پرپیئر ہوتی ہیں تیار کی جاتی ہیں گریلو ٹوٹکوں میں بال ختم کرنے کے لیے اس میں شہد جو ہے وہ ضرور شامل کیا جاتا ہے تو یہاں پر ایک چمچ بھر کے ہیں جو ہم نے اس میں شہد کا ایڈ کر لیا اور اس کے بعد ہم اچھے طریقے سے اس میکسچر کو میکس کر لیں گے یہ آپ اپنی کونٹیٹی آپ نے جتنا آپ کو چاہیے آج آپ اس حساب سے اس میں چیزوں کے مقدار کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو جی فائنل چیز جو اس ریمیڈی میں جائے گی وہ ہے جی دو چمچ آپ نے چاولوں چاولوں کا آٹا لے لینا ہے اگر چاولوں کا آٹا آپ کے پاس نہیں آویلیبل یا آپ لوگ نہیں چاولوں کا آٹا ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں دوسرا جو گھر میں گندوم کا آٹا ہوتا ہے آپ لوگ وہ اس میں آٹ کر سکتے ہیں تو ان سب چیزوں کو آپ نے دوبارہ سے اچھے سے میکس کر لینا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک تھک جو ہے وہ ایک میکسچر سا جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اچھا اس کو لگا کون کن سکتے ہیں اس کو ہر ایج ہر عمر کے جو ہیں عورتیں مرد اپلائی کر سکتے ہیں اس میں کوئی حامفل چیز جو ہے وہ نہیں استعمال کی گئی ساری اورگینک چیزیں ہیں جو گھر میں یوز ہوتی ہیں کوئی اس میں سائٹ افیکٹ والی چیز نہیں ہے یا کوئی اس میں کامیکروڑ وغیرہ نہیں استعمال کیا گیا تو یہاں پر ہم نے اس لیپ کو اچھے سے میکس کر لینا ہے اور اس کے بعد جو ہے ہم نے اپنی جہاں پر اس کو اپلائی کرنا ہے وہاں پر پہلے ہم نے اچھے سے ساف کر لینا ہے جگہ کو پھر ہم نے اس کو اپلائی کرنا ہے اچھا میں نے اس میں تھوڑا سا ایک لیمن بھی سکوئیز کیا ہے ٹھیک ہے وہ آپشنل اگر آپ کرنا چاہتے ہو تو کرو ادر وائز اس کو سکیپ کر دیں اس سے بھی آپ کو بتایا آپ کی سکین کے جو ٹون ہے وہ لائٹ ہوتی ہے سو میں نے اس میں ایک پورا لیمبو جو ہے وہ سکوئیز کیا ہے تو اب میں آپ کو اس کو اپلائی کر کے دکھاؤں گی میں اس کو سیمپل اپنے بازو کے اوپر اپلائی کروں گی اور اس کو جو ہے میں تقریباً جو ہے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اپلائی کر کے چھوڑ دوں گی ویسے میری جو بازویں اس پہ آلڑی جو ہے اتنے بال نہیں ہے تو میں پھر بھی آپ لوگوں کو جو ہے اپلائی کر کے اس کا ریزلٹ جو ہے وہ دکھا دوں گی ٹھیک ہے اس کو آپ نے اس کا تھک سا لیپ لگانا ہے اور اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے آپ نے چھوڑ دینا ہے تو دوستو یہاں سے تقریباً پندرہ کو منٹ گزر گئے تھے تو میں نے اس کو ریموف کیا اور آپ یقین کریں اتنا زبردست مجھے ریزلٹ ملا ہے ابھی میرے بال اتنے زیادہ نہیں تھے لیکن جتنے بھی تھے وہ اچھے طریقے سے ریموف ہو چکے ہیں اور آپ لوگ جو ہیں اس کو ضرور اپلائے کریں ایک دفعہ آپ لوگ اس کو اپلائے کر کے ضرور دیکھیں اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے جاتے ہوئے کہوں گی کہ جو لوگ چینل پہ نہیں ہیں کائنڈی چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری نئے آنے والے ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے